نمشہ رمیتروں چودہ اپریل اٹھارہ سو اکیان نبے کی بات کرنا مطلب کی ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر کی بات کرنا اور یہی سے سب سے پہلی بات یہاں شروع ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں آرمب ہو سکتی ہیں پرارمب کہہ سکتے ہیں آرمب کے بجائے پرارمب کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ آرمب تو چودہ اپریل اٹھارہ سو اکیان نبے میں یہ بات ہو چکی تھی لیکن پرارمب ہوتی ہے انیس سو چھپن کے بعد جب امبیدکر جی کے پیچھے رہ گئی دنیا میں امبیدکر جی کو اس تھاپت کرنے کی راجنیت میں امبیدکر جی کے درشن نہ جانے کہاں رہ گئے چودہ اپریل اٹھارہ سو اکیان نبے کی بھومکہ میں ہم ہر ورش بابا صاحب بھیمراو امبیدکر کا جنم دن مناتے ہیں ان کی یا اپاد ہی بابا صاحب سے بھی ہم کو اس ارث کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ایک ایسے مہامانوں کی ہم بات کر رہے ہیں جس نے مانو سنکلپنا میں ایک اس اس تھان کو پرابت کیا جہاں پر آنے والی پیڑھی کو جسے ہم سسٹناول ڈبلپمنٹ کے انترگت سمجھتے ہیں کہ آنے والی پیڑھیوں کو کیا دینا ہے اور کیا دے کر ہم جا رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں یہاں بھی ایک بہت ہی سوچ کا وشائے ہونا چاہیے کہ ہم ڈاکٹر بھیمراو رامجی امبیدکر کے بجائے ہم اکثر انہیں بھیمراو امبیدکر کہتے ہیں بھیما دیوی چونکہ ان کا ماں کا بھی نام تھا آپ کو اس بات کا دھیان دینا ہوگا کہ کیا ہر ورش ہم کیول اس مہامانوں کے جنم دن کو اس آدھار پر منہ کر ایتی کر لیتے ہیں کہ ہمارے اس کارکرم کو منہ لینے سے ہماری سماج میں کتنی پہچان بنی ہم کتنے امبیدکر وادی ہیں اس کی استحاپنا ہوئی یا پھر ہمارے طرح کے دوسرے ساموہی طرح سے کھڑے لوگوں کو کتنا اس بات سے لاب ہوا یا پھر آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ڈاکٹر بھیم راو رام جی امبیدکر کے اس مہان گرنت جسے ہم بھارتیہ سمویدھان کہتے ہیں جس کی پرستاؤنا کا پہلا شبد ہم تھا اس ہم میں میں سے چل کر ہم بننے میں کتنی یاترہ ہم تیہ کر پائے ہیں آج بھارتیہ راجنیت میں جس طریقے سے ہر وٹی جاتی گت گڑنا میں لگا ہے جاتی کے آدھار پر بٹنا چاہتا ہے جاتی کے آدھار پر ڈاکٹر بھیم راو رام جی امبیدکر کو ساتھ لے کر کھڑا ہونا چاہتا ہے وہاں پر آ کر وہاں اس بات کو دیکھی نہیں پا رہا ہے کہ جو مول بھوت بھاؤنا ڈاکٹر امبیدکر نے اپنے جیون میں ایک درشن کی طرح پالی تھی اور جس کو انہوں نے بھارتیہ سمیدان کی پرستاؤنا کے پہلے شبد ہم میں ستھاپیت کرنا چاہا تھا اور اس ہم کو پرتبینبت کرتا ہوا جب انہوں نے جیسے کی آپ انڈین میگنا کالٹا بھی کہتے ہیں ادھیایتین جس میں کی ادھکاروں کی بات ہوئی ہے ان ادھکاروں کو لے کر چاہے وہاں چھے چودہ ہو چاہے پندرہ ہو چاہے سولہ ہو چاہے اکیس ہو جس میں گریمہ پون جیون کی بات کی گئی ہے اس ہم شبد کو لے کر جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے یا آپ کو یا لگنا چاہیے کہ جب ہم چودہ اپریل کو بابا صاحب بھیم راو امید کر کی جہنتی مناتے ہیں تو کیا گریمہ پون جیون جینے کے پرتی ہم صرف سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر ہم نے بھی اپنے کرتب کی دھراتل پر گریمہ پون جیون جینے کے لیے سمانتہ کے مولک ادھکار کے لیے اس پریاس کو سارتھک کرنے کا کوئی بھی کنچت پریاس کیا ہے آج میں اس ویڈیو کو صرف اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ یہاں سوچ سکیں کہ انیس سو چھتیس میں جب بابا صاحب بھیم راو امید کر نے بامبے کی ایک مہا سبھا میں یہ کہا تھا کہ بھارت میں جب تک انتر جاتیے بیوار نہیں ہوں گے اس جاتی ویوستہ کے مکڑ جال سے ہم باہر نہیں آ سکتے اس بھارت میں آج بھی جاتی گت ویوہ کو لے کر ہم کتنے اپنی ابیوکتی میں سوطنتر ہو پائے ہیں اور اس ابیوکتی کی سوطنترتہ میں انوچھے پندرہ سممیدھان کا کتنا ہمارے جیون میں آ پایا ہے اس پر ہم کو ویچار کر کے دیکھ لینا چاہیے ہمیں سویم اپنے گھر پریوار اگل بھگل سب جگہیاں دیکھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم انتر جاتیے بیوار کے سمرتھک ہیں اور اگر آپ کے من میں یہ بات یا تتھیاتہ ہے کہ انتر جاتیے بیوار کے ہم سمرتھک نہیں ہیں یا برا ہے یا گلت ہے اور اس کو کر کے ہمارا جاتیے سدھتا سماپت ہو جائے گی یا ٹھیک اسی طرح ہے جیسے ہٹلر سوچا کرتا تھا اگر آپ کے دماغ میں سوتندر بھارت کے امرت کال میں بھی اب آمنا پل لبیت ہو رہی ہے کہ انتر جاتیے بیوار ایک اچت ویوستہ نہیں ہو سکتی تو آپ اس بات کو مان لیجئے کہ ہم آپ یا کوئی بھی واہوکتی جو اس بات کی وقالت کر رہا ہے کہ وہ بھیمراو امیدکر کو جیتا ہے وہ بھیمراو امیدکر کی ستھاپنا کرتا ہے وہ صرف ایک آبھاسی ستھے ہو سکتا ہے کیونکہ تات پر آپ سویم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم بھیمراو امیدکر کی اس سوچ کے انسار انتر جاتیے بیوار سے دور آج بھی کھڑے تو پھر ہم بھیمراو امیدکر کے جنم دن کے سمجھ پر صرف ایک اوبچارکتہ کر رہے ہیں دوسری بات چونکہ میں سویم مہاراستر کے رائے گڑھ کے اس مہاد تحصیل تک گیا ہوں جہاں پر انیس سو ستائیس میں ڈاکٹر بھیمراو امیدکر نے اس مہاد کی ایک جھیل کا پانی پی کر جس میں صرف اچ جاتی کے لوگ پانی پی سکتے تھے اس پانی کو پی کر پانی کے مولک ادھکار کی ستھاپنا کیا تھا اور کہا تھا پانی پر سب کا ادھکار ہے ہمارے شریر میں بھی ستر پرشت پانی ہوتا ہے لیکن ساید وش میں بھارت ہی ایک عجیب سا سنسکرٹی کو لے کر چلنے والا واحق دیش رہا ہوگا جہاں پر پانی میں بھی شریری بدھت آئے تھی کیا پانی کے آدھار پر مانو مانو میں بھی اچیت ہے اگر آج بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر آنے والے کسی بکتی کے جاتی کو دیکھ کر پانی پلائی جانا چاہیے پانی کے برتن کو نردھاری کیا جانا چاہیے تو نشچت روپ سے چودہ اپرائل بہت دور ہم کو لے جا رہا ہے اور ہم ڈاکٹر امبید کر کی اس بھاؤنہ کو سمجھ نہیں پائے جس بھاؤنہ سے پریریت ہو کر انہوں نے پانی کی مکڑ جال توڑا تھا کہ پانی تو سبھی کا ہے کون ایسا وشو میں بکتی ہو سکتا ہے جو پانی کے بینا رہ سکتا ہے اور اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے تو نشط جانئے کہ آپ ڈاکٹر امبید کر کے خریب ہیں ایک تیسری بات جو آج کے دن میں ہونی چاہیے وائیہ ہے جس جاتی ویوستہ کی ہم بات کرتے ہیں اور جو لوگ جاتی کی پیورٹی کی بات کرتے ہیں اپنے کو بلو سمجھتے ہیں جیسا ہٹلر سمجھتا تھا تو ان کے سامنے صرف ایک بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں رکت دان کے مادیم سے نہ جانے کتنے لوگ روج اپنی جان بچاتے ہیں لیکن کیا کسی بھی رکت کے پیکٹ پر جو 350 ایمیل رکت ہوتا ہے جو کسی کو چڑھا یا جاتا ہے ای بی او اور ای بی رکت سمو یا اس کے جو چار کمپوننٹ ہیں چاہے وہ ریٹ سیل سو وائٹ سیل سو پلیٹ لیٹ سو پلاز ما ہو کسی پہ لکھا رہتا ہے یہ دلیت برامن چھتری یہ سبھی کے لئے سمان روپ ست ہو چاہے کہ اگر دلیت بھی کوئی رکت لے رہا ہے تو کیا وہ رکت اس بات کو سنشت کر کے لے رہے گی برامن اگر اپنے گھر کے کسی بھی بیکتی سو اپنے لئے رکت کی آوش رکت لے رہا ہے رکت بین سے تو کیا وہ ہونہ نہیں اور اس سمیں ایسا لگتا ہے کہ جیون جینے کی مولک عدکار کی سنکل اپنا میں جیون جینا 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 اور آپ کے شریر کے اندر وہ رکت پہنچ جاتا ہے بھلے ہی 350 ایمیل پہنچ ایک یونٹ میں 350 ہوتے لیکن کم سے کم یا بات تو ست ہو جاتی ہے کہ 350 ایمیل رکت کے مادھیم سے ہی آپ کا جیون چل رہا ہے اب اگر آپ کا رکت 350 ایمیل کسی دوسرے وقتی کے رکت سے چل رہا ہے اور رکت کی شدھتہ ہی جاتی کی شدھتہ کا ادھار آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کو رکت دان کے بارے میں پھر سے سوچ نہ پڑے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ رکت دان والے دیش میں جاتی کے آدھار پر ویبھید کب کا ختم ہو چکا ہے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی دوسری جاتی دھرم کے وقتی کا رکت لے کر جیویت ہے تو آپ کو اگر اس کے بعد بھی ایک جاتی آدھار دوری اپنے جیون میں دکھائی دیتی ہے تو آپ سمجھ جو چل رہی ہے وہا ڈاکٹر بھیم راو امید کر سے ہم کو بہت دور لے جاتی ان کے درشن سے ہمیں بہت دور لے جاتی سماج میں اس استhti کو محسوس کیا کہ یہاں پر صدھار سمبھو ہی نہیں ہے تو انہوں نے جس طرح سے بہت دھرم سوئی گار کیا اس بہت دھرم کو سوئی گار کرنے کی استhti میں اس بات کی سنشتتہ ہونی چاہیے کہ بہت دھرم کو ماننے کے آدھار پر کیا اس بات کو سمجھا جانا آوشک نہیں ہے کہ ایک ایسے وقتی جو ودوان تھے جنہوں نے بھارتی ستنترطہ سنگرام بھارتی ستنترطہ کے لئے بہت کام کیا پھر ہمارے پہلے نیائے و قانون منتری رہے وہ وقتی جب لوگوں کے جیون میں اس دوید وات کو ختم نہیں کر سکا کہ ہم سبھی سمان ہیں تو پھر ان کے انویائی ہو کر ہم سبھی لوگوں کے لئے کتنی بڑی چنواتی ہے کہ ہم یہ حل لوگوں کو سمجھا سکیں کہ ہم جاتی ویوستہ میں ایک ہی ہے اور سب سے بڑی چیز یہی ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے لئے ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر جی کا سب سے بڑا سممانی ہی ہوگا کہ ہم جاتی ویوستہ میں اس بات کو مان پائیں کہ اگر ہم نے جاتی ویوستہ کے مکڑ جال کو پھیلائے رکھا تو جیسے ایک مہامانو کو انت میں ہندو دھرم سے ہی اگر دوسرے دھرم بہت دھرم کی طرف دیکھنا پڑاتا ایسے ہی دھرم پریورتن کیا آگ جلتی رہے گی اگر یہ آگ ستندر بھارت میں جلتی ہے تو نشطی روپ سے ہم آپ ڈاکٹر بھیم راو رام جی امبید کر درد نہیں سمجھ پا رہے ہیں اچھائی تو تب ہے جب ہم ڈاکٹر بھیم راو امبید کر کے اس منطو کو محسوس کر پاتے اس جاتی ویوستہ جس کا درد اس محسوس کر پاتے اور ہم اس ستھاپیت کرتے کہ ہم بھیم راو امبید کر جی کے لیے اس درشن کو اس ستھاپیت کرنے کے لئے سنکلپ ہیں جس میں ہم بھارتی سمجھ دھان کی پرستاونا کے پہلے شبد ہم کی ستھاپنا کرنا چاہتے ہر وقت یہ کہتا ہے سمجھ ہمارا ہے سمجھ سربوچ ہے ہم بھی اچھوڑ سے کرتے ہیں کہ سمجھ دھان کے نرمات ہیں لیکن کیا اس سمجھ دھان کے پہلے ہی شبد کی رکھش کرنے کے لئے ہم سبھی بھارتی ایک ارب دیکھ رہے ہیں تو یہ پر آکر ڈاکٹر بھی راو رام جی امبید کر کی سنکل پنا کو ہم آپ مل کر بھس مصور بن کر خرطم کر رہے ہیں ہم بننے کی پریاس میں ہم ہیں ہی نہیں اور ایسے میں ہمیں سوئی میں سوچ کر دیکھنا چاہیے چاہیے چودہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا ہمارے سوچ نی کی ضرورت ہے یا ہمیں اپنے سوئیم کے منو ویجیان کو سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ ہم بھی امراو امبید کر جی کے بھارت کو بنانے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر ہمیں کیول اوچارکتہ میں سمجھ کی بات ایک طرف رکھ نی ہے اور اپنے جی ون کو چلانے کے لئے بار بار سمجھ دن سے اتر اپنے جی ون کو امبید کر کے ساتھ جوڑ کر صرف اپنی راجنیت ابی وقتی کی پورتی کرنی ہے جس دن آپ اس گتھی کو سل جانے میں سفل ہو کر درشن کو واسط اکتہ میں سمجھ سکیں گے چاہے جاتی گت ویوستہ کا ہو مملا چاہے بھارتی سمبیدھان کے مولک ادھکاروں کی رکھ ہو یا پھر جو سب سے مہت پون بات ہے دس دسمبر انیس سوڑت آلیس کو سار بھومک مانو ادھکار گھوشنا پتر کہ پہلے انوچھے میں جو بات کہی گئی تھی کہ سبھی لوگ جنمجات سوطنت رہے اور سمان ہیں اور سبھی میں بدھی اور انتر آتما ہے اس بات کو ہم نہیں سمجھ پا رہے جس طریقے سے سممیدھان کے انوچھے پندرہ سولہ میں سنسودھنوں کے دوارہ انوچھے میں بڑھائے گئے اور جس طریقے کی ویوستہ کر کے یاد سایا جا رہا ہے کہ آرکھن کسی کو برا نہیں لگ رہا لیکن آرکھن میں ایک ویوستہ ایسی کر دینا جو دس دسمبر 1948 کے سار باومک مانو عدی گوشنا پدر کے پر تم مانو چھت کے وپریت ہے جس میں بدھی اور انتر آتما میں چاہے دلیت ہو چاہے سورن ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو سبھی کے پاس بدھی اور انتر آتما ہے اس کے بعد یہ مان لینا کہ جو دلیت نہیں ہیں آد دلیت ہیں ان کے پاس دماغ زیادہ ہے اور جو دلیت کہے جا رہے ہیں ان کو اتنا بودھ چھمتا نہیں ہے اور ان کے پاس کم انک لے کر انہیں سماج میں آگے بڑھنے کا موقع دیا جانا چاہیے تو وہ نشتی تروب سے سار بھوم مانو آدھ پتر کے ان لنگن ہے جہاں پر آپ ایک دلیت کو دو یم درجے کا بنا دیتے ہیں جہاں مانتے ہیں کہ ان کے بعد بدھی کم ہے جہاں مانتے ہیں آپ زیادہ سمجھ نہیں سکتے ایسا کر کے آپ سماج میں پھر سے ایک گھرنہ کی راجنیت کھیچ دیتے ہیں آپ ایک تیرسکار کی راجنیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ دلیت نے جو کچھ بھی حاصل کیا سماج میں اس کے یوگ نہیں تھا اس کے بعد بدھی کم تھی اسے کم نمبر پر سب کچھ مل گیا اس لیے یہ چونکہ سوی ڈاکٹر بھیم راو مبید کر آرکشن کو سمجھنا ہوگا اس نیائے درشن کو محسوس کرنا ہوگا کہ ہم سماج میں جو بھی سو بھی چاہتے ہیں جو آرکشن چاہتے ہیں وہ سارے آرکشن ہم کو ملے لیکن جہاں پر بدھی کے آدھار پر بہت دک چھمتا کا پردرشن ہے وہاں میں بشت کے کسی بھی مانوں سے دویم درزے کا نہیں ہوں مجھے کم نمبر دے کر کوئی چین نہ دیا جائے مجھے کم نمبر کے آدھار پر کوئی نوکری نہ دی جائے کیونکہ میں بھی مہا مانوں کا ونسج ہوں میں بھی اپنی بودھک چھمتا پر وشواص رکھتا ہوں اور اگر انتر آتما میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ہم وشو کے اور بھارت کے دوسرے سکچ مانوں کی طرح ہی مانوں ہیں اور کول تھوڑے سے لاب کے بھاونا نہیں آئے گی اور سمرستہ کی بھاونا آہی نہیں سکتی ہے کیونکہ آپ سویم اس بات کو مان کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ بہت دھک اسطر پر آپ ان جاتیوں سے کم ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کا شوشن کیا ہے ہمیں اس کا ویرود کرنا ہو جہا ہم اس بیرود کو کرنے میں سک چھم ہو جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمیں آرکھن کے آدھار پر ساری بھوتک سوویدھائیں پردان کی جائیں ہمیں اسکول میں پرویش کی سوویدھائیں پردان کی جائیں جہاں پر بھوتک چھمتا کی پردرشن کا پرسن ہوگا وہاں ہم کسی بھی دوسری جاتی سے کم نہیں ہے اور جس دن آپ اس بات کو پورا کرنے لگیں گے آپ اپنے اندر ڈاکٹر بھیم راو رام جی امبید کر کو نہ سرپ اس تھاپیت کریں گے بلکہ جندہ کر لیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی ستھاپیت کیا تو پھر ان کے ونسج بن کر کوئی بھی کم بدھی کے آدھار پر کم نمبر کے آدھار کی دنس کو جیلتا ہوا آرکشن کی ویبستہ کو کیوں لے اگر ایسا وقت کر رہا ہے تو نشت روپ سے ڈاکٹر بھیم راو رام جی امبید کر کے درشن کو ان کے جیون کو ان کے پریاس کو سب کو اندیکھا کر وہ صرف ایک اوبچارکتہ میں ڈاکٹر امبید کر کی ستھاپنا میں لگا ہوا ہے کیونکہ امبید کر تو ایک پورن مانو بنانے کے لئے نکلے تھے ایک پورن مانو بنانا چاہتے تھے کیا اس ویوستہ سے آپ پورن اور سمانتہ کے مولی ادھکار کے آدھار پر ایک سمان ناغرک بن پا رہے ہیں جب آپ یہ سوچ لے لگیں اور آپ کا مستشک اور آپ کا منو جیان اس بات کو محسوس کرے کہ ہاں یہ غلط ہو کر ہمیں ابھی بھی بیوید پر ہی رکھا جا رہا ہے کل ہم دھارمی کا آدھار پر بیوید تھے آج ہم بدھی کے آدھار پر بیوید کیے جا رہے ہیں جب اس بیوید کو ختم کرنے کے چودہ میں آلوک چھانٹیا آخیل بھارتی عدکار سنگٹن کی طرف سے آپ سبھی کو ڈاکٹر بھی مراؤ امبید کر جی جن دن کی شب کام نائی دیتا ہوں اور میں جتنے بھی پوائنٹ کہیں ان سب پر آپ ویچار کر اس پر میری آلوچ نہ کر آپ مجھے ویچار درجے کا تو بنا کر نہیں کھڑا کر لیا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگی اسے دور تک لے جائیے تا کی ایک سار تھک ویمرش پیدا ہو اور بھارتی سماج سمانتہ کا سماج بن کر آنے والے ورشوں میں چودہ اپریل پر اپنی پرتدھونی سے ہم کو نہ اسپندیت کرے بلکہ ڈاکٹر امبید کر کے شبد ہمیں ہر پل ایک میل کا پتھر بن کر آلوکیت کرتے رہے نمشکار جائید